موسیقی 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 آج کی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں سوجی کا ٹکڑی والا حلوہ اس شبرات پر یہ حلوہ بنائیں اور سب کو دیوانہ بنائیں چلیں ریسپی کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میٹو فیملی کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں ٹھیک ٹھاک ہوں گے میں بھی بلکل ٹھیک ہوں آئی نگت کی ریسپی بننے جا رہا ہے مزیدار سا سوجی کا ٹکڑی والا حلوہ جو ہر گھر میں شبرات پر بنتا ہے آپ اس کو عام دن میں بنا سکتے ہیں تو چلیں ریسپی شروع کرتے ہیں اور ریسپی شروع کرنے سے پہلے وہی ہم بس ریکویسٹ ہے اگر ابھی تک آپ لوگوں نے میچنڈ کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے میچنڈ کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور ساتھ ہی لگے بل آئیکن کو پریس کر دیں ان سے کیا ہوگا میری ہر نیانے ملے ویڈیو کو نوٹرن سب سے پہلے آپ کے پاس پہت جائے گا جو بلکل فری ہے تو چلیں ریسپی شروع کرتے ہیں یہاں جی ہم سب سے پہلے بنا رہے ہیں شیرہ تو شیرے کو ہم نے زیادہ گھڑا نہیں بنانا تو یہاں میں نے آدھا گلاس پانی لیا ہے اور ایک کپ چینی لیا ہے ٹھیک ہے ایک کپ چینی ہے یہ آپ اپنا ٹیسک سے ساپ سے چینی کو کم زیادہ کر سکتے ہیں تو میں دھائی سو گرام سو جی کا بنا رہی ہوں اور یہاں جی میں نے کیا کرا ہے فور سے فائیو ٹیب اسپون میں نے گھی ڈالا ہے یہاں پر اب گھی کے اندر ہم ڈال دیں گے سو جی یہ باریک سو جی ہے دھائی سو گرام لی تھی آپ اسی ریسپی کو کم زیادہ کر کے اسی میٹر سے بنا سکتے ہیں تو یہاں جی ہم نے سو جی کو اچھے سے بھوننا ہے جب سو جی سے اچھے سے خوشبو آنے لگ جائے گی تو اس ٹیم پر ہم اس کے اندر دالیں گے جو ہم نے چینی کو میلڈ کیا ہے وہ تو یہاں جی چینی کی اس کی سو جی کی آپ نے اچھے سے بھنائی کرنی اس کو آپ نے کچھا نہیں چھوڑنا بھوننے سے یہ ہوتا ہے سو جی کا جو کچھاپن ہوتا ہے وہ جو ہے ختم ہو جاتا ہے اور کھانے میں اس کا ٹیس اچھے سے نکل کر آتا ہے تو یہاں تقریبا ہم نے اچھے سے اس کو بھون لیا ہے ادھر ہماری شیرہ بھی تیار ہو گیا ہے بس ہم نے چینی کو پھلائے ہم نے گاڑی چاسنی نہیں بنائی اب ہم نے ادھر ڈال دیا ہے جی ورنیلا پوڈر تو میں ورنیلا پوڈر ڈال رہی ہوں آوی سٹیم پہ الائچی پوڈر ڈال سکتے ہیں یہاں میں نے ڈالی کشمش قدوکش کیا ہوا ناریل پیشتہ بادام اپنے حساب سے کوئی سے بھی ڈرائی فوڈ ڈال سکتے ہیں جو آپ کو پسند ہو بس اس ٹیم پہ میں نے یہ بھی اس میں شامل کر دیا باقی تھوڑا گارنش کی نیروک لیا ہے اب اس کو بھی اچھے سے مکس کریں گے اور اچھے سے ہماری سوجی میں سے بہت پیاری خوشبو آ رہی ہے اب ہم کیا کریں گے اچھے سے اس کو ایک سے دو منٹ اور بھونیں گے اور اس کے بعد جو ہے چینی کو میلڈ کیا ہے پانی کے اندر جس صرف میلڈ کرنا ہے زیادہ گاڑا نہیں کرنا کوئی تار نہیں بنانی پس ہم نے چینی کو میلڈ کرنا ہے میلڈ کرنے کے بعد دو سے تینی منٹ صرف بائل دینا ہے اور اس کے بعد فلیم کو بن کر دینا ہے تو یہاں جی ہم نے چینی کو میلڈ ہونے کے بعد دو تینی منٹ جو ہے بائل کرا اس کے بعد جو ہے تمام جو شیرہ ہم نے تیار کیا ہے وہ ہم نے ڈال دیا ہے سوجی کے اندر اچھے سے ہم اس کو مکس کریں گے اور جب تک ہمارا یہ حلوہ پین چھوڑنے نہیں لگے گا تب تک ہم اس کی اچھے سے بھنائی کریں گے اور اس کے بعد جو ہے آپ ایک برطن کے اندر آئل یا گھی جو ہے لگا لیں پہلے سے ہی کیونکہ ہم نے اس کو گرم گرم میں ہی سیٹ کرنا ہے تو یہاں جی ہم نے چار سے پانچ منٹ اچھے سے بھونا اور دیکھیں یہ اچھے سے جو ہے سیپرٹ ہونا شروع ہو گیا ہے اور ہمارے پین کو چھوڑنے لگیا تھا تو ہم نے ایک تشلی کے اندر جو ہے گریز کر لیا تھا اس کو گھی سے اب اس کو گرم گرم ہی آپ نے سیٹ کر لینا ہے اچھے سے سپون کی مدد سے کیونکہ یہ فوراں سے جمنا شروع ہو جاتا ہے تو آپ نے فوراں جو ہے یہ گرم گرم میں سپون کی مدد سے اس کو پھلا لینا ہے اور جو بھی آپ کو شیپ پسند ہو اس حلوے کا آپ نے اس کو کٹ کر لینا ہے تو یہاں جو ہے ایک وال شیپ میں آپ نے اس کو اچھے سے پھلا نہ ہے کہیں سے موٹا کہیں سے پتلا نہیں ہونا چاہیے تو بلکل برابر سے ہم نے اس کو پھلا لینا ہے اس کے بعد جو ڈرائی فوڈ ہم نے بچایا تھا تھوڑا سا پسا ہوا ناریل یا قدو کشکیہ ہوا ناریل جو بھی آپ کے پاس ہے وہ اس طرح سے آپ اس پر ڈال دیں اور تھوڑا سا ڈرائی فوڈ میں پچھتے بادام جو آپ کو سمجھ میں آتا ہے وہ ڈال دیں آپ یقین جانیں اتنا یمی اور مزیدار موہ میں گھل جانے والا یہ سوجی کی ٹکڑی والا حلوہ بن کر تیار ہوگا میٹھا بلکل پرفیکٹ ہے ڈائی سو گرام جو ہے ہم نے سوجی لی تھی اور اس کے اندر ایک پیالی ہم نے لی تھی چینی اور آدھا گلاس لیا تھا پانی اور اس کی چاسنی میں ہم نے اس سوجی کی حلوے کو تیار کیا ہے بہت ہی زبدس اور مزیدار یہ ہمارا حلوہ بن کر تیار ہوا ہے اب اس کو جو ہے اچھے سے ہم جو ہم نے ڈرائی فوڈ ڈالے ہیں نا تو وہ جو ہے اچھے سے سپون کی مدد سے اس کو پریس کر دیں گے اور اس کی اچھی سی کٹنگ کر لیں گے تو یہاں جی میرے چینل پر جتنے بھی نئے ویورس آ رہے ہیں ان سے ہمبل سی وہی ریکویسٹ ہے آپ لوگ میرے چینل پر نیو ہیں میری ویڈیو کو ووج کر رہے ہیں تو پلیس میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں تاکہ آپ کو اچھے اچھی ویڈیو دیکھنے کو ملے اور میرے چینل پر آپ کو تمام مسالوں کی تمام قسم کی رسپیاں ملیں گی تو میرے چینل کا ضرور ویزٹ کریں آپ سب کے سپورٹ کی پیار کی بہت ضرورت ہے اور کبھی کبھی میرے کومنٹ جو ہے بند ہو جاتے ہیں تو ہم اپنی دوسری آئی ڈی سے جو ہے آپ لوگ کے چینل پر آتی ہوں اور آپ لوگ کی ویڈیو کو ووج کرتی ہوں تو پلیس میرے یہ بھی ویڈیو کو فل ووج کریں اور میرے ساتھ جڑے رہیں تو یہاں دیکھیں اس طرح سے میں نے اس کو کٹنگ کر لیا ہے تو یہ گرم گرم میں یعنی کہ زیادہ گرم نہیں ہے بس تھوڑا گرم گرم ہی جتنی دیر میں ہمارا ہی ہلوہ سیٹ ہو جاتا ہے بس اس کے بعد فوراں ہم نے اس کی کٹنگ کر لینی ہے نہیں تو یہ پھر تھوڑا ہارڈ ہو جاتا ہے اور کٹنگ کر کے اس طرح سے ہم نے نکال لیا ہے موں میں گھل جانے والا سوجی کا ٹکڑی والا ہلوہ بن کر ہو گیا تیار امید ہے میری آج کی ریسپی آپ لوگ اچھی لگے ہوگی ریسپی اچھی لگے تو فرین فیملی میں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تو ابھی یہ تھوڑا سوفٹ ہے لیکن یہ جیسے جیسے رکھا جائے گا پھوچی زیادہ جو ہے اچھا سا سیڈ بھی ہو جائے گا اور تھوڑا ہارڈ بھی ہو جائے گا تو نکال کی ریسپی کے ساتھ جڑے رہیے اللہ حافظ